کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم جس مووی کا رویو دینے جا رہے ہیں وہ ہے دی مورپیس دوستو جب میں اس مووی کو تھیٹر میں دیکھنے گیا تو مجھے بہت سیکریسٹی تھی کہ یہ مووی آخر کیسی ہونے والی ہے اور اس مووی کی سٹوری لائن کتنی زیادہ کمپلیکس ہونے والی ہے لیکن دوستو تھوڑا سا میں ڈس ہارٹ ہوا کہ مووی اس حساب سے انٹرٹین نہیں کر پائی جس حساب سے اس کو کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کا ویک پوائنٹ مجھے یہ نظر آیا کہ جب آپ مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مووی بہت جلدی جلدی سے گزر رہی ہے اور مووی کو اتنا مطلب کہ جلدی سے گزرنا نہیں چاہیے اور آپ یہی فیل کرتے ہیں کہ سٹوری کو بہت تیزی سے بغیا جا رہا ہے اگر اس مووی کی ہم سٹرونگ پوائنٹ کی بات کریں تو جب یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ فوراں سے ہی اس مووی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو بہت ہی کم دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے اس مووی کے پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اور اگر اس مووی کے ہم کریکٹرز کی بات کریں تو ہر ایک کریکٹر پرفیکٹلی اپنے مطلب کے کریکٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے پرفارم کر رہا ہے دوستو مجھے سب سے بہترین جو کریکٹر لگا ہے وہ مائیکل موربیس کا ہی لگا ہے کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اس بندے نے جو پرفارمس ہے اس میں کوئی کمی پیش کی ہے لیکن اس کے برعکس جو اس کا دوست ہے مائیکل موربیس کا اس کی پرفارمس مجھے فلم میں تھوڑی سی ویک لگی اوورال مووی کی اگر بات کی جائے گو تو مووی کے وی ایف ایکس بہت ہی بہترین ہے مووی کی سٹوری لائن بہت بہترین ہے اور اگر مووی کے انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو یہ آپ کو کافی حد تک انٹرٹین کرتی ہے دوستو آخری میں آپ کو میں ایک سرپرائز دینا چاہوں گا لیکن یہ آپ کے لئے سپوائلر ہو سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو سپوائلر بتانے جا رہا ہوں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سپوائلر نہ لیں تو وہ اس مووی کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں دوستو آپ کو اس مووی کے کریڈٹ سین میں کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جو آپ بلکل بھی اس سے دوستو آپ کو سپائلر مین مووی کا ایک ویلن لاسٹ میں دکھایا جاتا ہے جو موربیس سے مدد مانگنے آتا ہے کہ ہم لوگ ٹیم میٹ کریں گے سپائلر مین کے خلاف دوستو یہ تھا آج کا ہمارا دی موربیس مووی کا ریو تو دوستو اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ یہ مووی کس حد تک دیکھنے چاہیے اور کیا یہ مووی ہمیں انٹرٹین کرے گی تو ہاں دوستو بلکل یا مووی آپ کو بہت حد تک انٹرٹین کرے گی